مناسک حج کی ادایگی حجاج اکرام سر منوا کر احرام کھول دیں گے شائقین کا انتظار ختم آئیس ایسی ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان پاک بھارت ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو ہوگا میدان احمد آباد میں لگے گا افتتاحی میچ پانچ اکتوبر کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا فائنل انیس نومبر کو احمد آباد میں ہوگا گرین شرٹس چھے اور بارہ اکتوبر کو کوالیفائر کے خلاف میچ کھیلے کی بیس اکتوبر کو آسٹریلیا، تئیس اکتوبر کو افغانستان، ستائیس اکتوبر کو جنوبی افریقہ سے مقابلہ کرے گی قومی ٹیم اکتیس اکتوبر کو بنگلہ دیش، چاند نومبر کو نیوزی لینڈ اور بارہ نومبر کو انگلینڈ سے ٹکرائے گی فوج کی سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے مورال ہی کی وجہ سے فوجی جان تک دینے کو تیار ہوتا ہے اگر کوئی چیز فوجی کا مورال کم کرے تو فائدہ دشمن اٹھاتا ہے فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس یایا آفریدی نے تفسار کیا کہ ملٹری کورٹس بھیجے گئے ملزمان پر سیکشن 2D1 لگی یا 2D2 وضاحت ضروری ہو چکی ہے ایٹورنی جنرل بولے آج تک تو سیکشن 2D2 ہی کا اطلاق ہوا ہے سیکشن 2D1 کا اطلاق بعد میں ہو سکتا ہے اب تک کسی سیویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا جسٹس آئیشہ ملک نے پوچھا ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں تائین کیسے ہوگا درخواست گزار کے وکیل نے کہا سیویلین کا کورٹ مارشل عدالتی نظام سے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑتا صدر سپریم کورٹ کا بھی کیس میں فریغ بننے کا فیصلہ درخواست دائر کر دی تین افسران باشمول ایک لیٹنن جنرل کے عوضے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا دامات ایک ریٹائیٹ تری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور دامات احتسابی عمل سے ناقابل تردیب شروعیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں سانہ ہائے نومائی پاک فوج کے خود احتسابی لیٹنن جنرل سمیت تین آلاف سران برطرف افتین میجر جنرلز اور سار برگیڈیر سمیت پندر آف سران کے خلاف تعدیبی کاروائی مکمل دی جی آئی ایس پی آ نے پریس کانفرنس میں بتایا دو ادارہ جاتی انکوائریز کی گئیں پوجی تنصیبات جی ایچیو اور جنہ ہاؤس کی سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی پر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوا ترجمان پاک فوج کے مطابق ایک ریٹائیڈ فور سٹار جنرل کی نواسی دوسرے کا دماد ریٹائیڈ ٹری سٹار جنرل کی اہلیہ ریٹائیڈ ٹو سٹار جنرل کی اہلیہ اور دماد بھی احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں اب تک ایک سو دو شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سیول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل آئی کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل سانیہ نو مئی کو پاکستان کی طریق میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند اناثر منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے ایک سو دو شرپسندوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری ملزمان کو سیول وکیل کرنے اور عدالتوں میں اپیل کا حق ہوگا قانونی کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں تحقیقات سے پتا چلا نو مائی کے واقعات کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے چل رہی تھی پہلے استرابی محول بنایا گیا عوامی جذبات کو اشتیال دلایا گیا اور پھر حملوں پر اکسا آیا گیا شہدہ کے خاندان پوچھ رہے ہیں منصوبہ ساز کب کٹہرے میں آئیں گے نو مائی تب تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے نو مائی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور حسوسناک بات نہیں کی جائے یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اکاسی کرتا ہے نو مائی کا ایزام ایجنسیز پر لگانے کا بیانیاں شربناک اور زہریلی سوچ کی اکاس قرار میجر جنرل احمد شریف چودری بولے چند گھنٹے میں دو سو سے زائد مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کیا فوج نے اپنے ایجنٹ پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے کیا ہم نے شہدہ کی یادگاروں کو اپنے ہاتھوں سے جلایا اقتدار کی حوص میں گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر نوجوانوں کو بغاوت پر اکسایا گیا ملک دشمنوں نے عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈالنے کی ناکام کوشش کی عوام کو کسی صورت افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا 22 جون کی امریکہ بھارت مشترکہ بیان پر شدید احتجاج امریکی ڈیپیٹی چیف آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی پاکستان نے غیر ضروری یک طرف اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات اور مایوسی سے آگاہ کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد بیانے کی حوصلہ افضائی سے گریز کرے دونموں مالک کے درمیان انصداد دہشتگردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں دہشتگردی سے نمٹنے کا دہشتگردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کا اطراف ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں کئی برسوں تک پاکستانی عوام دہشتگردی سے متاثر رہے انسانی حقوق پر بھارت سے تشریج کا اظہار کرتے رہتے ہیں صدر بائیڈن نے بھی پریس کانفرنس میں مسئلے کو اٹھایا اگر آپ الیکشن جیتے تو صدر ہمارا ہوگا چار اہم وزارتیں بھی دینا ہوں گی پیپلز پارٹی قانون لیگ سے مطالبہ نواز شریف نے معیشت کی بحالی کو ترجیح قرار دیا مشتر کا فریم ورک کے لیے دونوں جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ایک اور ملاقات ہوگی مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے آئیم ایف کی تمام شرائط پوری حکومت سٹاف لیول معاہدہ جلد ہونے کا امکان چوبیس گھنٹوں میں پیشرفت کا امکان سٹیٹ بینک نے آئیم ایف کی شرط پر شرائصود ایک فیصد بڑھا دی بنیادی شرائصود بائیس فیصد مقرر لوئر کوہستان میں گاڑی کھائی مجاگری چھ افراد جام بھاک چار زخمی مسافر بشام سے کھولائی پالس جا رہے تھے کراچی کے جناس پتال میں لڑکی کی لاس چھوڑ کر جانے والا ملزم گرفتہ لڑکی کے والد کی مدعیت میں دیفنس تھانے میں مقدمہ درج خاتون سمیت دیگر ملزمان کی تلازشاری ملزم کے مطابق لڑکی کی موت منشیات کی زیادتی سے ہوئی سیویل سوسائٹی کا جناحہوس لاہور کا دورہ نو مائک کے واقعے کی مضمت کہا شر بسندوں سے ملک گشمنوں جیسا سلوک ہونا چاہیے قائد کے گھر کو نقصان پہنچانے والے بچنے نہیں چاہیے گومل یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبرز اور طالبات کا ریڈیو پاکستان کا بھی دورہ نو مائک کے واقعات و ملوث شر پسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ پاک فوج کے زیر احتمام بلوچستان میں غیر نسابی سرگرمیاں ہب میں تقریر نات اور قرارت کے مقابلے نوشکی میں تاریخ پاکستان کے موضوع پر سیمینار لزبیلا میں طبی کیمپ کا انقاط سیکنڈوں افراد مستفید ہوئے چاغی، کیچ اور سبی میں کرکٹ سبی اور کوہلو میں فوٹبال اور کبڑڈی کے مقابلے ورلڈ کپ کا سو روزہ کاؤنٹ آن آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوفی کی خلا میں رونمائی ایونٹ کی ٹوفی آج سے دنیا بھر کا سفر شروع کرے گی موسیقی